اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدقہ اسپیرٹ یعنی صدقے کی روح صدقہ کیا چیز ہے صدقے کا لفظ تو سب کو معلوم ہے اور سب ہی صدقہ کرتے بھی ہیں لیکن صدقہ کیوں کیا جاتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے اور وہ انسان کے اندر کس قسم کا اخلاق پیدا کرتا ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ مطلوب ہے کہ ہر آدمی کے اندر صدقہ کی عمومی سپیرٹ موجود ہو یعنی روح موجود ہو وہ ہر حال میں اور ہر موقع پر صدقہ دینے والا بن جائے ہر حال میں ہر موقع پر یہ دو کی ورڈز ہیں اس سلسلے میں ایک حدیث یہ ہے جو صحیح البخاری میں آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے لوگوں نے کہا اگر وہ کچھ نہ پائے یعنی کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کیا صدقہ کرے آپ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ محنت کر کے کمائے پھر اس میں سے کچھ اپنے لیے لے اور کچھ دوسرے کے اوپر صدقہ کرے یعنی جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ محنت کرے اور کچھ کمائے حاصل کرے پھر اس اپنی کمائی سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے لوگوں نے کہا کہ اگر اس میں یہ استطاعت بھی نہ ہو یعنی معذور ہے کوئی شخص اور کوئی بھی کام نہیں کر سکتا یا اسے کوئی کام مل ہی نہیں رہا کوشش کے باوجود تو پھر کیا کرے آپ نے فرمایا کہ وہ ضرورت مند کی خدمت کرے یعنی کسی کے بھی کام آئے کہیں والنٹیئر کرے لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے مسئلہ یہ کہ کوئی خاتون خانہ ہے اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ مشغول ہے باہر نہیں نکل سکتی ڈرائیون نہیں آتی اجنبی ملک ہے اجنبی جگہ ہے کہیں کچھ کرنے کا نہیں آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی نصیحت کرے اب تو کمیونکیشن کا دور ہے کسی سے بھی فون پر بات ہو تو اس کو اچھی بات بتائیں اچھا مشورہ دے اس کی دل جوئی کرے لوگوں نے کہا اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے یعنی کسی وجہ سے اس کے پاس یہ فسیلیٹی بھی نہیں آپ نے فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ وہ شر سے باز رہے یعنی کسی کو بھی تکلیف دینے سے بچے کیونکہ یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے فتح الباری چار سو باسٹھ صفحہ جلدس تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صدقہ ایک وقتی عمل نہیں یعنی ایسا نہیں کہ ٹائم لی کوئی آپ کہیں تھوڑا بات کسی کو دے دیں اور اس کے بعد ختم بات بلکہ وہ ایک عمومی سپیرٹ ہے جب ایک آدمی کے اندر صدقے کی یہ سپیرٹ پیدا ہو جائے تو اس کا اظہار ہر وقت ہوتا رہے گا جو آدمی صدقہ سپیرٹ کا حامل ہو وہ کسی بھی حال میں صدقہ والے عمل سے خالی نہیں ہو سکتا یعنی کبھی بھی وہ صدقے کے موقع کو نیکی کرنے خیر کرنے کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا صدقہ کی اصل دوسرے انسانوں کے لئے خیرخواہی ہے جب کسی آدمی کے اندر یہ روح بیدار ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اندرونی جذبہ کے تحت مجبور ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لئے جو کچھ بھی کر سکتا ہے کرے اگر اس کے پاس مال ہو تو وہ اپنے مال میں سے دوسروں کی مدد کرے گا اگر اس کے پاس کوئی مال موجود نہیں تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال کر کے کمائے گا اور پھر اس میں سے کچھ اپنی ضرورت میں خرچ کرے گا اور کچھ دوسروں کو دے گا اور اگر اس قسم کا مال بھی اس کے پاس نہ ہو تو وہ اپنے جسم اور دماغ سے دوسروں کی خدمت کرے گا مثلاً راستے سے کانٹا ہٹانا یا کسی مسافر کو راستہ بتانا اسی طرح اس کا یہ جذبہ بوقت ضرورت نصیحت کی صورت میں ظاہر ہوگا وہ دوسروں کی اصلاح کے لیے انہیں میٹھے الفاظ کا توفہ دے گا اس صدقے کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے والی ہو اور بعض وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ دوسروں کو ہماری کن کن باتوں پر تکلیف ہوگی اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ دوسرے کن باتوں سے تکلیف اٹھاتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ آپ کو دوسرے لوگوں کی کون کون سی باتیں اچھی نہیں لگتی آپ ان کی فارس بنا لیجئے کہ ان کے بولنے کے انداز میں یا ان کے چلنے کے انداز میں یا دیکھنے کے انداز میں یا کسی بات پر تفسرہ کرنے کے انداز میں یا کسی خاص کام کو مخصوص طریقے سے انجام دینے کہ اعتبار سے آپ کو دوسروں کی کچھ حرکتیں کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی تو پھر کوشش یہ کریں کہ جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے بھی نہ کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک میار مل جائے گا ایک میزان مل جائے گا اور اس طرح آپ دوسروں کو اپنے شر سے بچا کر ہر وقت ایک نیکی کی حالت میں رہیں گے بنیادی طور پر صدقہ کی جو روح ہے وہ یہ کہ انسان ہر لمحے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے دینے والا بن جائے دوسروں کے لیے خیر سوچنے والا بن جائے اگر آپ اور کچھ بھی نہیں اس وقت کر رہے تو آپ دوسروں کے لیے اچھی باتیں سوچیں کہ اچھا اس کو کیسے فائدہ پہنچاؤ اس کو کیسے فائدہ پہنچاؤ اور اگر آپ کا ذہن اس رخ پر چل پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کس قدر خوشی نصیب ہوتی ہے لیکن عموماً ہم اپنے ذہن کو کس طرح استعمال کرتے ہیں بالکل opposite direction میں negative thinking اسے میرے ساتھ یہ نہیں کہ میں اس کو یوں مزہ چکھاؤں گا اس کے ساتھ ایسا کروں گا اس کے ساتھ ویسا کروں گا یہ باتیں نہیں ہم کو کرنی چاہئیں اگر ہم دوسرے کے لیے خیر اور بھلائی کرنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ خیر اور بھلائی ہم تک بھی لوٹے گی جو آپ وہیں گے وہ ہی کاٹیں گے چلیے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں سوچئے چھوٹے چھوٹے کام سوچئے چھوٹی چھوٹی بھلائیاں سب سے پہلے اپنی سوچ میں خوبصورتی لائیے پھر اپنی گفتگو میں لائیے پھر اپنے روئیے میں لائیے پھر اپنی چال ڈھال میں لائیے آپ دوسروں کے لیے ہر موقع اور ہر وقت خوشیوں بخیرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو چھوٹے کام پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کو بڑی نیکیوں کا بھی موقع دے دیتے ہیں پھر رستے کھلتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے اوکے جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ